اسلام علیکم ایوریون دراب چودری گسے سے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے آدم دراب چودری کو دیکھنے لگا نہیں وہ زامل کی نہیں ہو سکتی آپ نے کہا تھا میرا نکاح ہوگا اس سے آدم چلا کر گسے سے کہنے لگا جس پر دراب چودری نے اسے دیکھا کچھ سوچتا ہوں اتنی آسانی سے تو اسے سونی کی چڑھیا کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا دراب چودری آدم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ساتھ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا وہاں حاجرہ بیگم جو وہاں سے گزر کر کمری کی طرف جا رہی تھی یہ ساری باتیں سن پیروں تلے زمین نکل گئی تھی لیکن خدا نے ان کی بیٹی کی حفاظت کی تھی وہ خاموشی سے بکیر آواز کیے کمری کی طرف بڑھ گئی شکر اللہ تیرا حاجرہ بیگم خدا کو شکر ادا کرتی دراب چودری کی اصلیت حاکم چودری کو صبح بتانے کا فیصلہ کرتی سونے کیلئے بیٹھ کی طرف بڑھ گئی اسکا نام آکھے لیے مان میں بیٹھی تھی تب ہی زاہر وہاں آیا آج وہ اسے پورے چار دن بعد دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر نظرے اس پر مرکوز کیا اسکا زاہر اسے نرمی سے مخاطب کرنے لگا اس کے آواز سے اسکا نے فوراں اس کی طرف دیکھا تمہیں لگتا ہے ہور نے اپنی مرضی سے نکاہ کیا ہے زاہر اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اسکا نفی مصر ہیلا گئی زامر نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ اسکا فوراں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر زاہر سامنے دیکھنے لگا مجھے بھی یہی لگتا ہے تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو زاہر سنجید کی سے اسے ایک اور سوال کرنے لگا کیونکہ ہور اس انسان سے کبھی نکاح نہیں کرتی جو اسے ہرٹ کر چکا ہوں اسکا بھی سامنے دیکھتے ہوئے اسے بچہ بتانے لگی زاہر نے اسے دیکھا اسکا نے بھی سب بتا دیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا زاہر اسے دیکھتے ہوئے تھوڑے سرد لہجے میں پوچھا آپ گصہ نہ ہو اس لیے وہ ماسو میں اسے جواب دینے لگی زاہر اسے دیکھنے لگیا تم پریشان مت ہو رکستی تمہاری میری ساتھی ہوگی زاہر اس کے آنسوں پوچھتے ہوئے کہنے لگا وہ ہلکا سم مسکرا کر بولا اسکا بھی مسکرائی زاہر نے آکے بڑھ کر اس کے ماتے پر لب رکھ دیئے اسکا کے ہارٹ بیٹ میس ہوئی اور وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی پیٹھے رہے دونوں کے لیے ہی یہ وقت بہت خوبصورت تھا ہور اور زامل کی نکاح کوئی ہفتہ گزر چکا تھا وہ اب تک ملک شہراز کے آدمی ملک شہراز تک نہیں پوچھ سکے تھے ملک شہراز شدید گصے میں تھے بس وہ زامل کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے آ جاؤں نوال شہریار کے ساتھ زامل کے گھر آئی اور اسے باہر کھڑا دیکھ کر اندر آنے کا بولنے لگا نوال اندر کی طرف بڑھ گئی وہ دونوں اندر آئے نظر زامل پر گئی زامل نے بھی باری باری پر نظر ڈالی اوپر ہے وہ وہ نوال کو دیکھتے ہوئے بتانی لگا جس کی آنکہ ہور کو تلاش کر رہی تھی وہ خاموشی سے زینوں کی جانی بڑھ گئی چائے پیے گا زامل نے شہریار کو دیکھتے ہوئے پوچھا شہریار نے اسے دیکھا اللہ خیر کرے تو ٹھیک ہے شہریار بات کو حضم نہ کرتے ہوئے تھوڑا پریشانی سے پوچھن لگا عزت کبھی راست نہیں آسکتی زامل کہتے ساتھ شائے بنانے لگا شہریار اسے دیکھنے لگا ہور نوال کے آواز پر ہور جو نظر کھڑکی سے نیچے کئی طرف کیے ہوئے تھی پلٹ کر فوراں دیکھا نوال نوال کو اپنے سامنے پا کر خوشی سے اس کا نام لیتی فوراں گلے لگی نوال مسکرائی کیسی ہو نوال فوراں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھن لگی ہور کی چہرے کی مسکرہت گائب ہوئی ٹھیک تم یہاں کیسے آئیں ہور نے فوراں اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ دونوں بیٹ پر بیٹھے شہریار لائے ہیں نوال اسے بتاتے ساتھ کمرے پر نظر دوڑانی لگی ہور اسے دیکھ رہی تھی زامل کیسا رہتا ہے تھی مارے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے پوچھن لگی ہور نے اسے دیکھا زامل بھائی بولو اسے ہور موہ بنائے نوال سے کہنے لگی جس پر نوال کے لبوں پر ہلکی سے مسکرہت ٹمبودار ہوئی اچھا زامل بھائی اب خوش نوال فوراں سے کہنے لگی ہور مسکرہ دیا اور اس بات میں سر ہی لگی صحیح رہتا ہے ہور اسے جواب دینے لگی تب ہی زامل چائے لیے کمرے میں آیا ہور نے اسے دیکھا نوال نے چائے لی ہور نے بھی خاموشی سے کپ لیا اس شہریار کے پاس بیٹھا چائے اور سگریٹ دونوں ہی پی رہا تھا سب چھیکنا کم ہوا بھابی کا شہریار مسکراتے ہوئے زامل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا زامل نے اسے دیکھا نہیں وہ لفظی جواب دیتے ساتھ پینے لگا شہریار بھی چائے پینے لگیا تو پہلے اتنا سڑیل نہیں تھا اب ہوا ہے شہریار موہ بس اور کوشکوا کرتے ہوئے کہنے لگا جس پر زامل اسے دیکھنے لگیا جس دن ہور کا نکاح کو قبول کرے گی میرا سڑیل پن کم ہو جائے گا زامل اسے ساب چواب دیتا اپنی پریشانی سے بتا گیا شہریار خاموش ہو گیا کچھ دن نوال اور شہریار بیٹھے اور پھر دونوں چلے گئے نوال سے مل کر ہور تھوڑی بہتر تھی دن بہت تیزی سے گزرا تھا آج کا ہور چھیک کر کمرے میں آئی تو نظر زامل پر گئی جو چیر پر آنکھیں بن کیے لیٹا تھا وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور آسمان پر نظر ڈالی موسم بہت خرام ہوا تھا اچانک بجلی کڑکنے کی آواز پر ہور ڈر کر وہاں سے ہٹتی کرسی پر بیٹھ گئی مسلسل گرشتی آواز ہور کو خوف زردہ کر رہی تھی اچانک لائٹ چلے گئی کمرہ تاریخی میں ڈوب گیا ہور مزید خوف زردہ ہو گئی زامل گہری نیند سو رہا تھا ہور فون کی ٹوچ آن کر کے زامل کے پاس آئی زامل ہور نے اسے پکارا مگر دوسری طرف سے کوئی رد مل ہوا نہیں ہور نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے ہلایا زامل اس کے کندے کو ہلا کر اٹھاتے ہوئے بولی زامل نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تم کیوں سو رہے ہو جاک کے بیٹھو ہور گھبراتے ہوئے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی زامل پریشانی اسے دیکھنے لگا کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں ہور نیند آئے گی تو سونگا نا زامل نیند میں اسے جواب دیتا دوسرا دوبارہ سونے کے لئے آنکھیں بند کرنے لگا زامل لائٹ بینے گئے اور اوپر سے یہ خوفزردہ آوازیں مجھے ڈرہا رہے ہیں ہور اسے اچھی آواز میں بتانی لگی زامل اسے دیکھنے لگا سو جاؤ تم بھی زامل اس کا ہت پکڑ کر اسے مچوارہ دینے لگا ہور اسے دیکھنے لگی کدھر ہور ایبروچ کا ایک فالن سے پوچھنے لگی زامل نے اچانک اسے اپنی طرف کھیچا ہور زامل پر آگیری ہور کی ہارٹ بیٹ میں سوئی دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی زامل کی نظر اس کے حسین چہرے پر دی یہاں زامل اپنے سینے پر اشارہ کرتے ہوئے بولا ہور اسے دیکھنے لگی روٹنے کی کوشش کرنے لگی چھوڑو ہور اسے بولتے ہوئے اچانک اس کے قریب ہوئی اور وہ دونوں بہت نصیق تھے اتنا قریب مت آؤ میرا دل گستاکی کرنے پر اتر آئے گا زامل اس کے چہرے پر گہری نظر جمعے کھوئے وے انداز میں بولتا ہور کو خاموش کر آ گیا ہور اس کی قید سے نکلنے کی سائی کرنے لگی مگر ناکام رہی تھی زامل آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتے پر اپنے لپ رکھتا پیار کے پہلی مہر لگا گیا ہور آکے میچ گئے دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا یہاں سو جاؤ زامل اسے اپنے ساتھ لٹھاتے ہوئے کہتے ساتھ اپنا حسار میں لے گیا دور ہور ابھی بوڑ رہی تھی جب زامل نے اس کے ہوتے پر انگلی رکھ دی ہور بس اسے دیکھتی رہ گئی زامل آکے بند کر گیا زامل اسے اپنے قریب پا کر سکون محسوس کر رہا تھا سورج کی روشنی وال کلاک سے ٹکراتی کمرے میں داخل ہوئی زامل کی چہرے پر پڑی نظر وہ آنکھوں پر جنوش دے کر روٹتا ہور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی زامل کے لبوں پر دل فرد مسکراہت نمودار ہوئی آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر لب رک گیا ہور ہلکا سا قسمس آئی زامل اپنے ہوت اس کے کان کے قریب لے آیا کان لکھاوائی کان کی بجائے مورننگ جان وہ گمبیر لہجے میں سے مسکراہ کر کہنے لگا جس پر ہور نے فوراں آکے کھولی اور اسے دیکھا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو ہور اسے دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھن لگی جس پر زامل کے لبوں پر دل فرد مسکراہت آگئی خود تو آئی تھی میرے پاس ڈر سے یاد آیا زامل اس کے چہرے پر گہری نظر جمع شرارت سے کہنے لگا جس پر ہور اسے گسے سے دیکھنی لگی زبردستی کھیچ کر اپنے پاس اولایا تھا تم نے مجھے ممو بنا کر اسے کہتے ساتھ بیٹ سے اٹھ کر جانے لگی جب زامل نے کلائی پکڑ کر اپنے قریب کھیچا ہور اسے دیکھنی لگ گئی جو بھی ہوں میرا فائدہ ہویا میں بہت سکون سے سویا ہوں مسس وہ اسے مسکراتے میں جان کر بولتا گسہ دلانے لگا ہور اس سے ہاتھ چھڑواتا چھڑواتی ہونا چاہیے تھا چھڑواتی مو بگاڑ کر چلی گئی زامل اس کے چہرے کے تاثرات پر مسکران لیا خیریت ہے حاجرہ بیگم آج کل بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہو حاکم چودری اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوشنے لگے جس پر حاجرہ بیگم سمیت دراب چودری نے انہیں دیکھا نہیں تو ابباجان بس ہور نے جو کیا اس کے بعد مجھے شرمندی کی اسی ہوتی ہے حاجرہ بیگم گھبراتے ہوئے حاکم چودری کو جواب دینے لگی جس پر حاکم چودری خاموش ہو گئے اسکا نے حاجرہ بیگم کو دیکھا سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے حاجرہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی اسکا بھین کے پیچھے آئیں آپ ٹھیک ہے نتائی امی اسکا حاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھنے لگی حاجرہ بیگم نے اسے دیکھا ہاں میری بچی تم فکر نہ کرو وہ مسکراتے بھی پیار سے کہنے لگی اسکا اسپار میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دی دراب چودی تمہاری اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں حاجرہ بیگم اداسی سے خود سے کلام ہم کلام ہو کر چیزیں سمیٹ کر بولی ہور میرا ایک دوست آ رہا ہے تم نیچے نہیں آوگی زامل بالو کو ٹھیک کرتے ہوئے لفظوں پر زور دیتا اسے بولا ہور اسے دیکھنے لگی کیوں تمہارا ایسا کون سا دوست ہے ہور فورن سے اسے سوال کرنے لگی زامل نے اسے دیکھا آج ہلکی پہلی دفعہ وہ مجھے بیوی لگی ہو زامل لبو پر مسکرہت سجائے کہنے لگا ہور نے گھور کر اسے دیکھا ہے میرا ایک دوست بس تم نے نیچے نہیں آنا ہے اوکے زامل اسے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا ہور اسے جاتا دیکھنے لگی ایسا بھی کون ہے ہور کچھ سے پریشانی سے سوال کرتے ہوئے واپس بیٹ پر بیٹھ گئی وہ کچھ دیر فون ہی سمال کرتے رہی جب فون ہی سمال کر کے وہ تھک گئی تو ٹہلنے لگی وہ کمرے میں ایک گھنٹے سے مسلسل لکے لی تھی اسے بھی کوفت سی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی اچانک اسے پیاس لگی نظر جگ پر گئی مگر وہ خالی تھا اف اب مجھ سے پیاس پرداشت نہیں ہوتی جو ہوگا دیکھا جائے گا ہور خود سے بلتی جگ جگ لیتی نیچے کی طرف قدم بڑھا گئی زامل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا باتیں کرا تھا تب ہی اس کے دوست کی نظر ہور پر گئی ہور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی ارے یہ کون ہے زامل کے دوست نے فوراں سے پوچھا ہور کے بڑھتے قدم رکھے زامل نے گردن موڑ کر دیکھا تو ہور تھی زامل کے متھے پر بلنمدار ہوئے میری وائف زامل ہور پر سرد نکائے گاڑے اسے سخت لہجے میں جواب دینے لگا ہور زامل کو دیکھنے لگی اوہ اتنی حسین بھابیہ سلام از زامل کا دوست ماز کھڑا ہوتا ہور کو گلیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بھی بول ہی رہا تھا جب زامل نے فوراں اس کو مخاطب کیا اوپر جاؤ زامل سرد لہجے میں آواز دھیمی رکھے اسے بولا ہور خاموشی سے اوپر چلی گئی زامل کے سرد نکائے اسے ڈر آ گئی زبان سبھال کر بات سمجھا میری بیوی ہے میری زامل ہور کے جاتے ہی اٹھتا اس کا گربان پکڑے سخت لہجے میں کہنے لگا یار اتنا گصہ کی ہو رہا ہے شیئر کر اس کا دوست کمینی سے بولا زامل نے ایک زوردار مکہ اس کے مقبے مارا ہور صرف زامل کی سمجھا عزت ہے میری تیری جان لے لوں گا جا ماز کی بات سے زامل کا دماغ آفٹ آف ہوا اور خود پر کابو نہ پاتا چھیک کر بولا ہور اس کی چھیکنے کے آواز سن کر گھبرائی اور زامل کا دوست گصے سے چلا گیا زامل اوپر کی جانی بھاری بھاری قدم اٹھائے بڑھ گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو نوال شہریار کو یہ انورسٹی کے باہر موجود دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی میں نے سوچا تم نے اپنی دوست سے ملنا ہوگا شہریار مسکراتے بھی کہنے لگا نوال گھور کر اسے دیکھنے لگی جی نہیں مجھے جب ملنا ہوگا میں بتا دوں گی نوال اسے جواب دے کر کہتے ساتھ خاموشی سے آگی کی طرف بڑھ گئی شہریار اس کے پیچھے آیا نوال اسے دیکھنے لگی پیچھا کیوں کہر رہے ہو میرا نوال فوراں اسے گصے سے کہنے لگی شہریار اس کے ہمرا چلنے لگا لو اب ٹھیک ہے شہریار فوراں سے اسے بولا نوال اسے دیکھنے لگی اب ساتھ کیوں چل رہے ہو وہ فوراں اسے پوچھنے لگا جس پر شہریار نے اسے دیکھا اوف میرے اللہ وہ فوراں اسے پوچھنے لگی ایسا ہونا چاہے تھا عجیب لڑکی ہو پیچھے چلو تو مسئلہ ساتھ چلو تو مسئلہ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا نوال کے بڑھتے ایک قدم رکے اسے دیکھا تم جو کرنا چاہ رہے ہو وہ سوچ رہے ہو نا وہ نہ سوچو کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا رشتہ بچپن سے ہی تہہ ہے نوال اسے دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑی شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا ہور کمرے میں پریشانی سے ٹہہ رہی تھی جب زامل بھاری قدم اٹھ لئے کمرے میں آیا ہور کی نظر اس پر گئی اس کے بازو پر سخت گرفت ہائل کی اپنی طرف کھیچا اچانک آفتہ پر ہور بوکھلائی تھی منع کیا تھا نا میں نے زامل بازو پر گرفت مضبوط کرتا لہجے میں سرط پنلیے اسے کہنے لگا درد ہو رہا ہے مجھے ہور چہرے پر تکلیف تاثرات سجائے اسے گفی سے کہنے لگی اور جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کا کیا ہاں تم صرف میری ہو کسی نامحرم کی بری نظر بھی تم پر برداشت نہیں ہے مجھے میرا خون کھولنے لگتا ہے جب کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھیں زامل سر آنکھے لیے گصے سے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لیے کر رہایا ہور کو ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا زامل بے رحمی سے اس کی گردن پر جھکتا اپنے ہوتوں کا لمس محسوس کروا گیا اور ہور اپنی جگہ ساکت ہو گئی یہ سزا ہے تمہاری آج کے بعد میری بات کو نظر انداز کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا زامل اس کے چہرے پر نظریں ہر لفظ پر زور دیتا اسے بان کی خود سے الگ کرتا چلا گیا ہور غصے سے جاتا دیکھنے لگی بہت برے ہو تم بہت زیادہ میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی تم سے ہور روتے اسے جاتا دیکھ کر اداسی سے کہنے لگی ایسا کہاں چھا ایسا کہاں تھا وہ کہ تمہیں ملی نہیں رہا ملک شہراز سر دلہجے میں ملازم سے پوچھنے لگے وہ گھبرا گیا ساپ پوری کوشش کرتے ہیں ہم لیکن ہم ہی نہیں مل رہے وہ فوراں سے گھبرا اسے بتانے لگا جس پر ملک شہراز سر نکاحوں سے اسے دیکھنے لگیا مجھے کل تک وہ میرے سامنے چاہیے اپنے دادا سے اس سے دھوکہ کیا نہیں دھوکہ دیا نہیں چھوڑیں گے سے میری لئے میرے اصول میرے ہوتے ہیں پوتے کیلئے بھی وہی ہیں اوف میرے توپا بہت مسٹیک ہے ملک شہراز غصے سے ملازم سے بولتے ہوئے کہنے لگے جی صاحب میں پر کوشش کروں گا ملازم فورن سے ملک شہراز سے کہنے لگا ملک شہراز اس کے مقابل آیا کوشش نہیں مجھے ہر حال میں ملک زامل کا اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تو چاہیے ملک شہراز لپسوں پر زور دیتے اسے حکم دینے والے انداز میں کہنے لگے ملازم بس سر ہلا کر چلا گیا رات کے وقت زامل کمری میں آیا ہور پر نظر گئی جو فون استعمال کر رہی تھی ہور کو اس کی موجود کی کا احساس ہو گیا تھا پھر بھی انجان رہی تھی زامل اسے کچھ کہے بگر خاموشی سے وارڈ راپ سے ٹی شیٹ اور ٹراؤزر لیتا باتروم کی طرف بڑھ گیا ہور اسے دیکھنے لگی اتنا بھی کیا گصہ کھانے تک کا نہیں پوچھا ہور اسے دیکھتے ہوئے موہ بنا کر کہنے لگے اور نظر دروازے پر تھی کچھ دیر میں دروازہ کھلا ہور دوبارہ فون میں لگ گئی زامل کمرے سے باہر چلا گیا ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی نہ کریں بات مجھے کیا ہے ہاں آیا بڑا ہور تک پر کہتے ساتھ فون سائٹ پر رکھ کر بیٹھ گئی تب ہی زامل ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں آیا ہور نے اسے دیکھا زامل کوئی بات کی بھی گئی ٹرے سامنے رکھتا دوسرے طرف جا کے بیٹھ گیا مجھے نہیں کھانا ہور ٹرے کو خود سے دور کرتے ہوئے فوراں سے اسے کہنے لگی زامل نے اسے دیکھا کھاؤ زامل اسے دیکھتے ہوئے فوراں بولا ہور نے اسے دیکھا نہیں کھاؤں گی میں ہور غصے سے بولی زامل اسے دیکھنے لگ گیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آیا نیوالہ بنا کر اس کے موہ کے قریب کیا ہور موہ پھر گئی نہیں کھاؤں گی چلاونا مجھ پر سزا دو مجھے جیسے چاہد دو ہاں مجھے سزا دو مجھے جیسے دیکھ کر گئے تھے کیوں کھلا رہے ہوں اوہ میرے اللہ ہور اسے دیکھے بھی گئر اپنے غصہ نکالتے ہوئے اسے کہنے لگی زامل اسے دیکھ رہا تھا مجھے غصہ آ گیا تھا اسے نارمل لہجے میں کہنے لگا ہور نے اسے دیکھا کل کو اگر غصہ زیادہ آ جائے گا تو مارو گی بھی ہور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی زامل اسے دیکھنے لگیا کھانا کھاؤ زامل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا مجھے تم اسے بات ہی نہیں کرنی اور نہ ہی کھانا کھانا ہے وہ غصے سے کہتے ساتھ لیٹنے لگی زامل نے فوراں اسے اپنی قریب کیا کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہے جو تم میں دیکھے تم میں دیکھنے کا سننے کا تمہارے ساتھ رہنے کا تمہارے قریب رہنے کا حق صرف مجھے ہے اور میں کسی اور کوئی جازت نہیں دوں گا زامل ہر چیز ذر پرداشت کر سکتا ہے لیکن جان تم کسی وجود کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی نا تم اس کی جان لے لوں گا میں تمہارے معاملے میں بہت خود کرز ہوں بن گیا ہوں تمہیں صرف اپنے پاس رہنا ہے اتنا خود کرز بن گیا ہوں کہ اپنے دادا کو بھی دھوکہ دے دیا ہے صرف تمہارے لیے مجھے اپنی زندگی میں صرف تمہارا ساتھ چاہیے زامل اسے اپنے قریب کی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھیں اسے دیکھتے ہوئے شدت سے بتانے لگا ہر بس اسے دیکھتی رہ گئی اس کے آنکے اس کے لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی تمہیں یہ سب دکھاوا اور جھوٹ لگتا ہے لیکن میں تمہارے لئے جان بھی دے سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں زامل اس کے آنکوں میں دیکھتے ہوئے بولا ہر اسے دیکھتی رہ گئی میری کلتی نہیں تھی پیاس لگی تھی مجھے ہر دھیمی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی میں مر گیا تھا ہاں مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی زامل فوراں سے اسے بولا ہر خاموشی سے نظرے جھکا گئی اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا ہر نظرے جھکائے کہنے لگی زامل خاموشی سے اس کی موں میں نبالا دال گیا بولا نا نہیں ہوگا اب ختم کرو ناراض گئی ہر اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی زامل ہرکا سمسکر آیا میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے زامل اسے کہتے ساتھ اسے کھلانے لگا کھانا ہر اسے دیکھنے لگی اس کی آنکوں میں صرف درد تھا پڑتا ہے ہر اس کی آنکوں میں دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگی زامل نے اسے دکھا ہر کانوں کی طرف ہاتھ کی بولنے لگی زامل نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلا دیا ہر ہلکا سا مسکر آ دی ہر نے نیوالا بنایا اور اسے کھلایا زامل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا خیرت ہے زامل نیوالا خاکر پوچھنے لگا ہر اسے دیکھنے لگا اچانک اسے سب یاد آیا چہرے کی مسکراہت سمرت سے گئی میری بھوک ختم ہو گئی ہے ہر اسے بولتے ہوئے بیٹ سے کھڑی ہوئی زامل اسے دیکھنے لگا کیا باجان زامل اچانک اٹھتا دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا ہر خاموشے سے اسے دیکھنے لگی میں سب بھول سکتی ہو زامل لیکن تم نے مجھے تکلیف دی ہے وہ لڑکی جو آج تک روئی نہیں تھی تم نے بہت رولایا ہے میں نے اتنی آسانی سے سب نہیں بھول سکتی ہر نم آکے لیے بولتے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئی زامل اسے جاتا دیکھنے لگا اسکا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی زاہید کا انتظار کری تھی آج صبح صحیح سے نہیں دیکھا تھا تب ہی وہ اسکا کو آتا نظر آیا کہا رہ گئے تھے آپ اسکا اسے فوراں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر زاہید نے اسے دیکھا کام میں مصروف تھا زاہید اسے دیکھتے ہوئے مسکران کا جواب دینے لگا میں کھانا لگا دوں اسکا فکروندی سے اسے پوچھنے لگی زاہید نفی میں سر ہلائے گیا نہیں اسکا میں تھکا ہوں سونا چاہتا ہوں تم بھی سوچاؤ رات کافی ہو گئی ہے زاہید اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے سے پیار سے کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھا اسکا بھی خاموشی سے کمری کی جانی بڑھ گئی ہر کچھ دیر لون میں ٹہلنے کے بعد بہتر محسوس کرتی کمرے میں آئی نظر زامل پر گئی جو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ہر خاموشی سے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی دونوں کے بیچ خاموشی تھی بہت چاہتے ہونا مجھے ہر نظر محسوس نے مرکوز کی اس سے بولی زامل نے اسے دیکھا تم جانتی ہو زامل اسے فوراں جواب دینے لگا ہر نے اسے دیکھا مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو ہر اسے دیکھتے ہوئے جس طرح یہ بولی تھی یہ بھی جانتی تھی زامل اسے دیکھتا رہ گیا زامل کچھ رہے بگیر خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رک گیا ہر اسے دیکھنے لگی میں اپنی ماما پاپا سے بہت پیار کرتا تھا بارہ سال کا تھا جب وہ ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے دادا نے تب سے ایک ہی بات ذہن میں بٹھا دی تھی کہ میرے ماں باپ کو مارنے والی تمہارے بابا ہے اور میرے اندر چودری حویلی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا میں یہ بھی بھول گیا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں یہ بھی بھول گیا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ایک ہی بات ماما پاپا کی جانے کے بعد انہوں نے مجھے پہلا کھلایا پڑھایا ہاں گلت سکھایا لیکن پیار بہت دیا مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی میں اپنے دادا سے بہت پیار کرتا ہوں گلتی ہو گئی گلتی تکلیف بہت دی جو سزا دینی ہے دیو منظور ہوگی لیکن میری گلتی کی اتنی بڑے سزا مت دو میں ختم ہو جاؤں گا میں نے تمہیں بنتایا ہے بہت مشکل سیسا نہ کرو میری سان سے تمہیں اب اپنے قریب محسوس کر کے چل رہی ہے جان زامل اس کے ہاتھ تھامی منت بھرے لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ پر لب رکیا ہور آنکھوں میں آسو لیے اسے دیکھنے لگ گئی میں جانتا ہوں تم بھی اب مجھ سے بہت پیار کرتی ہو ہم دونوں اپنی ایک الگ دنیا بنائیں گے میں خوش رکوں گا تمہیں بہت ایک دفعہ ساتھ دیکھ کر تو دیکھو زامل ہور کو دیکھتے ہوئے بولا ہور خاموش اسے دیکھ رہی تھی تم نے اپنی باتوں میں کوئی جادو کیا ہوا ہے بولو ہور اسے دیکھتے ہوئے آئے بروچ کا اسے پوچھن لگی زامل نفی میں سر ہلا گیا ہمیشہ مجھے تمہاری طرف کھیش لیتی ہے لیکن اس طفعہ نہیں زامل ہور اسے کہتے ساتھ خاموشی سے نظر دوسری طرف کر گئی زامل اسے دیکھتا رہ گیا مجھے نیند آ رہی ہے وہ نظر سامنے مرکوز کی اسے بولی زامل گوت سے اٹھ گیا اور ایک نظر اسے پر ڈالی ہور کڑھڑ بدل کر لیٹ گئی اور چہرے پر ہاتھ رکا لائٹ بند کر دو دو منٹ تک جب زامل نے لائٹ آف نہیں کی تو ہور نے بھوڑے بگیر اسے بولا زامل نے خاموشی سے لائٹ بند کر دی ہور آکے بند کر گئی زامل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اگر کسی کو زبردستی ساتھ رکھو گے تو نہ وہ خوش رہے گا اور نہ ہی تم اس لیے بہتر اس شخص کو آزاد کر دینا چاہیے زامل زامل کو اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی اور پھر اس نے ہور کی باتوں کے مطالق سوچا ایک فیصلہ کرتا وہ بھی دوسری طرف مو کیے لیٹ گیا شہریار اپنی کمرے میں بیٹھا نوال کے مطالق سوچ رہا تھا اس نے فون اٹھایا جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے تم پسند کرتی ہو شہریار اسے میسج کرتا اس کے میسج کا بیٹھ کرنے لگا نوال جو ابھی کمرے میں فری ہو کر آئی تھی نظر فون پر گئی نوٹیفیکشن دیکھ اس نے فون اٹھایا اور شہریار کا میسج ریٹ کیا اسے تمہیں کیا میں پسند کرتی ہوں یا نہیں نوال فوراں رپلائی دیتی فون بن کر گئی شہریار نے فون کی بل بنتی ہی فون اٹھایا اور میسج دیکھا شہریار نے فون کی بل بنتی ہے فون اٹھایا اور میسج دیکھا میری لئے جاننا ضروری ہے شہریار نے اسے فوراں میسج کا جواب دیا نوال نے آنا چاہتے بے بھی میسج دیکھنا چاہا میں تمہیں بتانا ہرگز ضروری نہیں سمجھتی نوال نے اسے جواب دیتے ساتھ فون بن کر کے رد دیا اور بیٹ پلٹ گئی پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے وہ مو بناتے ہوئے آکے موندے سونے کی کوشش کرنے لگیا اور شہریار کا میسج دیکھنے لگا رات کے پہر حاجرہ بیگم کو نینے ہی آ رہی تھی انہوں نے گھڑی پر نظر ٹالی جہاں پہ دو بج رہے تھے مجھے دادا جان کو دوراب چادری کیس لیت بتانے ہی ہوگی کتنا گھٹی آدمی ہے وہ حاجرہ بیگم کیچن میں کھڑی بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی موڑی سامنے دوراب چادری کو دیکھتی وہ اپنی جگہ ساکیت ہو گئی سانس رکھ سی گئی اتنی جلدی کیا ہے بھاوی دوراب چادری مسکراتے ہوئے کہتے سان حاجرہ بیگم کا حد تھامے زبردسی اوپر کی طرف بڑھ گئے حاجرہ بیگم اپنا ہاتھ چھوڑوانی کی سعی کرتی رہی مگر ناکام رہی چھوڑو گھٹیا انسان چھوڑو مجھے میں اب بھی اصلیت حاجرہ بیگم اچھی آواز میں بول رہی تھی جب دوراب نے ان کے موہ پر ہاتھ رکھا جس پر حاجرہ بیگم اسے دیکھنے لگ گئی خبردار جو کچھ بتایا اگر میری بارے میں کسی کو بتایا تو میں اس کا کی جان لے لوں گا اور آپ جانتی ہے میں لے سکتا ہوں کیونکہ وہ میری اولاد نہیں ہے دوراب چادری چہرے پر زہری لا مسکرہت سجائے انہیں درانے پر مجبور کر دیا آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو حاجرہ بیگم اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھن لگی جس پر دوراب چادری کی مسکرہت گائب ہوئی اب باجان کی وجہ سے ہی میری بیوی شازیہ مری تھی نا بدلہ تو لینا تھا مجھے لوں گا وہ چہرے پر داسی سجائے بتاتے ساتھ ایک زوردار کہہ کہاں لگا گئے جس پر حاجرہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئی اس بات کو بھل جائیے اور خاموش رہیے میری نظریں آپ پر ہی ہے دوراب چادری حاجرہ بیگم کو ڈراتا کمرے سے چلا گیا حاجرہ بیگم وہی منظر یاد کرتی گھپ رہی لیکن ہمت پیدا کرتی وہ بیٹ سے اٹھی دب پٹا لیتی نیچے کی جانب اتحاد سے گئی نظریں ارد گرد گھمائے وہ حاکم چادری کے کمرے کی طرف بڑھی اب باجان وہ کمرے کا دروازہ کھڑ بند کر کے حاکم چادری کو دیکھتی بکارنے لگی حاجرہ بیگم کو دیکھ انہوں نے فوراں ہور کی تصویر کو چھپایا خیرے تھے وہ چہرے پر سنجید کیلئے پریشانی سے پوچھنے لگے مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے بتانی ہے حاجرہ بیگم حاکم چادری کے پاس آتے ہوئے بتانے لگی جس پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے حاجرہ بیگم نے انہیں دوراب چادری کی ایک ایک بات کو بتایا اور حاکم چادری اپنی جگہ ساکت ہو گئے ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے حاکم چادری اب سردگی سے کہنے لگے حاجرہ بیگم کی ان کی دیلی کیفیت سمجھ سکتی تھی مجھے سچ بتانا فرض تھا حاجرہ بیگم کہتے ساتھ فاہ خاموشی سے کمری سے چلی گئی اور حاکم چادری اسی طرح کمرے میں بیٹھے رہے صبح ہور کی آنک نظر صبح ہور کی آنک نظر کھڑی پر ڈالی جو آٹھ بچا رہی تھی وہ اپنے ساتھ نظر ڈال دی خاموشی سے اٹھی اور باترم کی طرف بڑھ گئی کچھ دیر بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی نظر زامل پر گئی جو اٹھا ہوا تھا پیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھا ہور ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگز کے سامنے آگئی اور بالوں کو سلچانے لگی اور میرر سے نظر زامل پر جمعائے ہوئے تھی دوسری طرف وہ بھی اس پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھا میں نے فیصلہ کر لیا ہے زامل اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہنے لگا ہور نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا کیا ہور اسے دیکھتے ہوئے آئے بروچ کائے پوچھنے لگی میں تمہیں زبردستی اس رشتے میں نہیں رکھوں گا میں تمہیں جلدہ آزاد کر دوں گا وہ اسے دیکھتے چہرے پر بھرپور سنجید کیلئے اسے کہنے لگا ہور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا کل تک تو رہا نہیں جا رہا تھا ایک رات میں خود کو مضبوط کر لیا اتنا ہور چہرے پر تنزیم اس قرار سجائے سے بولی زامل اسے دیکھنے لگیا چاہتی کیا ہوں جو کہہ رہی ہو وہ کر رہا ہوں تو تم خوش نہیں ہو اور رہنا بھی نہیں چاہتی ساتھ زامل اسے کھیچ کر قریب کیے کہنے لگا ہور اسے دیکھنے لگ گئی تم کنفیوز ہو تمہارا دل کہتا ہے تم میرے ساتھ رہو گے جبکہ دماغ کہنا ہے میں نے تمہاری لئے ساتھ بہت غلط کیا ہے تم میرے ساتھ نہ رہو وہ اس پر اپنی گہری نظر جمعہ بہت قریب کیے اسے بولا ہور سانسروں کے اسے دیکھ رہی تھی وہ وہاں کئی حیران تھی وہ سب کیسے جان لیتا ہے شام تک کا وقت ہے مجھے اپنا فیصلہ سنا دو وہ اسے کہتے ساتھ جھٹکی سے الگ کرتا باہر کی طرف بڑھنے لگا مجھے حویلی جانا ہے ہور نے فوراں اسے بولا زامر نے مڑ کر اسے دیکھا ایک کام ہے وہ کر کے پھر آتا ہوں زامر کے اعتصاد خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا ہور اسے جاتا دیکھنے لگی اسے کیا ہوایا چانو کتنا سیریس کیا باقی میں اس نے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں ہور نہ زامر کے باتوں کے مطالق سوچتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی اور کمرے میں ٹہلنے لگی سامان ناؤ حاکیم چودری نے ملازم سے بولاس کا زاہید ساریم جعفر دراب چودری آدم چودری سب پریشانی سے حاکیم چودری کو دیکھنے لگے کس کا سامان اببہ دراب چودری فوراں سے پوچھنے لگے پوچھنا ضروری سمجھنے لگے اپنی زبان سے اببہ مت کہو مجھے دراب چودری حاکیم چودری آنکھوں میں سر کیلئے تیش میں کہنے لگے جس پر دراب چودری گھبرا گیا باقی سب بھی کھڑے ہو گئے اور انہیں دیکھنے لگے تمہارا اور تمہارے بیٹی کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں تم نے پیٹ پیچھے ہم پر چھوڑا گھو پائیں چاہت تمہیں ذرا شرم نہیں آئیں مجھے آج کے بعد مجھے تم اس حویلی میں نظر نہ ہو اور شازیہ بیگم کو ہم نے نہیں مارا انہیں قتل کیا گیا تھا جو کہ شازیہ بیگم کے اپنے باپ کا احسان خان نے کیا تھا حاکم چودری دوراب چودری کو دیکھتے ہوئے صفائی دینے لگے نہیں حاکم چودری کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں مارت آپ کو پسند نہیں تھی نہ وہ اس لیے آپ نے کیا اور اتنے آسانی سے تمہیں حویلی چھوڑ کر نہیں جانے والا میں نے کیا کیا نہیں کیا آپ کی زندگی آزاب بنانے کیلئے آپ کے بہترین دوست ملک شہز راست دشمنی کروایا آپ کے بڑے بھائے بیٹے کو مروایا آپ سب نے مجھے تنی تکلیف دیا اور میں میں نے آپ سب کو دنیا چاہی اور ابھی بھی ایکچھو نہیں یہ سونا چاہیتا دینا چاہی میں نے آپ سب کو دینا چاہی اور ابھی بھی مجھے سکون نہیں ملا اس لیے میں اس لیے میں اس لڑکی کو مار دوں گا کیونکہ یہ میری نہیں ملک آسیم کی بیٹی اور ملک زامل کی زگی بہن ہے دوراب چودری کہتے ساتھ گولی اسکا کے سر پر رکھ گئے اور اسکا بے یقینی سے ان کو دیکھنی لگی دادا یہ سچ پول رہے ہیں اسکا ناکوں میں آسو لیا حکم چودری سے پوشن لگی ہاں ملک شہر آسکا بیٹیا نہیں پسندی اس لیے وہ تمہیں مار رہے تھے پیدا ہوتی ہی اس لیے ہم نے پھر تمہیں اس گھر میں رکھ لیا حکم چودری نظرے جھکا ہے اسکا سے کہنے لگے زاہید سارم اور جعفر پریشانی سنے دیکھنے لگے چھوٹی چچا اسکا کو ورنہ میں بولو چلا دوں گا گولی زاہید اپنی گن نکال کر گسے سے کہنے لگا اسکا اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی دوراب چودری نے اسکا سے گن نہیں ہٹائی اور زاہید نے اپنی گن چلا دیا اور دوراب چودری کی سیدھا سینے پر جا لگی اسکا گولی کے آواز پر ہوش میں آئی اسکا تم ٹھیک ہو وہ زاہید اس کے پاس آتے ہوئے پوچھن لگا اسکا اس بات میں سر ہلا گئی اس کے گلے لگ گئی سب لوگ اپنی جگہ حیران ہو گئے تھے اببا آدم ان کی طرف تیزی سے بڑا اور پکارنے لگا اسے اسپتال لے چلو حاکیم چودری دوراب کو گرا دیکھ ملازموں سے کہنے لگے وہ لوگ اسے اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئے سب لوگ پریشانی سے بیٹھے تھے خیریت ہیں زامل لیری پر آیا تو شہریار اسے ملتا پوچھن لگا جس پر شہریار اسے دیکھنے لگ گیا مجھے محبت ہو گئی ہے شہریار زامل کو دیکھتے ہوئے بتانی لگا زامل نے اسے دیکھا سچ میں زامل حیرد زدہ سا بولا شہریار اس بات میں سر ہلا گیا کون زامل نے فورا اسے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا نوال شہریار نے اسے بتایا زامل کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت آگئی تو بول دو زامل فورا نے اسے کہنے لگا جس پر شہریار سر چھٹک گیا بولا اس کا رشتہ ہوا اس نے صاف انکار کہہ دیا ہے شہریار اسے دیکھتے ہوئے ماہی اسی سے بتانی لگا زامل کے چہرے کی مسکرہت کائے بھئی رشتہ بھیجوا دے اپنا زامل اسے مشورہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا جس پر شہریار اسے دیکھنے لگیا اس کا رشتہ شہریار ابھی بول رہا تھا زامل نے اسے روکا رشتہ بھیجوا دے اگر انکار ہوا تو زبردستی نہ کرنا اور اگر وہ ہاں ہوا تو فورا نکاح کر لینا وہ اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا شہریار اسے جاتا دیکھنے لگیا ملک شہراس کا آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا نظر زامل پر گئی وہ فوراں زامل کا پیچھا کرنے لگا زامل ہور کے مطالق سوچتے ہوئے اپنی گھر کے طرف سفر کر گیا اور ملک شہراس کا آدمی زامل کو گھر کے اندر جاتا دیکھ کر فوراں گاڑی واپس موڑ گیا زامل کمرے میں آیا نظر ہور پر گئی جو پیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے مجھے سے سو رہی تھی ہور زامل اسے سوتا پا کر پاس آ کر پکارنے لگا جس پر ہور فوراں اٹھی پتہ نہیں کیسے آکھ لگئی انہوں نے ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتی کھڑی ہو گئی چلنا ہے ابھی نہیں زامل سنجیدہ چہرہ لیے ایسے پوچھنے لگا جس پر ہور اسپات میں سر ہلا گئی میں چادر گر لوں وہ کہتے ساتھ وارڈ راپ سے چادر لیتی وہ اوڑ کر کمرے سے باہر کی جانی بڑی وہ دونوں نیچے کی جانی بڑے اور گھر سے باہر نکلے ہور اور زامل دونوں گاڑی میں بیٹھے زامل نے گاڑی چلا دی اور ہور نے تھوڑا سا ہی راستہ تائی کیا تھا کہ سامنے ملک شہراز اور اس کے آدمیوں کو دیکھ ہور اور زامل دونوں ہی پریشان ہو گئے گاڑی کو بریک لگائی زامل نے باہر نکل ملک شہراز کے اشارے پر وہ ملک زامل گاڑی سے باہر نکلا اے تو بھی ابھی وہ ہور کو چھونی ہی والا تھا جب زامل نے زور دار مکہ ہے اس کے موپے مارا وہ گھوم گیا خبردار جو اسے چھوا اسے تیری جان لے لوں گا زامل گستے سے آنکھوں میں سرکی لیے چلایا جس پر وہ شخص گھبرا گیا ہور گھبراتے ہوئے خود ہی باہر آ گئی وہ ملک زامل وہ جس دادا نے ساری زندگی تمہارا ساتھ دیا پالا آج اس لڑکی کے لیے تم اس دادا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو ملک شہراز چہرے پر تکلیف وہ درد زردہ مسکرارت سے چہرے پر سجائے کہنے لگے جس پر ملک زامل نے انہیں دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا میں بچپن سے عشق کرتا ہوں شادی کر دے آپ نے زد کی تھی آپ سے زد کی تھی زامل ملک شہراز کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا ہور نے زامل کو دیکھا مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے وہ کہتے ساتھ پسٹول کا نشانہ ہور پر بنا گئے زامل انہیں دیکھنے لگا گولی کے آواز گنجی زامل اور ہور اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے اس سے پہلے گولی ہور کو لگتی زامل آ گیا آ گیا آ گیا اور گولی سیدھی اس کے سینے پر جانگی ہور ساکت سے زامل کو دیکھ رہی تھی ملک شہراز کے ہاتھ سے گن گر گئی ہور کو اپنے وجود سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے آپ جب تک میں زندہ ہوں ہور کو ہلکی سی خروش پینے ہی آنی دوں گا زامل چہرے پر مسکراہٹ لیے ملک شہراز سے رک رک کر کہنے لگا اور لڑ کھڑاتا زمین پر جا گیا زامل زامل کے گرنے پر ہور ہوش میں آئی اور چلا کر اسے پکارنے لگی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے زامل تمہیں کچھ نہیں ہوگا سن رہے ہو نا مجھے تمہیں تمہیں کچھ نہیں ہونی دوں گی ہور گھٹنوں کے بل بیٹی نم آکھے لیے چلا کر اسے بولی زامل مسکراتے ہو اسے دیکھ رہا تھا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں زامل وہ مشکل کابتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے بولا ہور روتے ہوئے مسکرائے میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا آکے نہیں بند کرنا تم کوئی ہم مدد کے لیے تم کوئی ہے مدد کے لیے ہور زامل کے بال ٹھیک کرتے ہوئے اسے بولتی چیک کر مدد کی پکان کرنے لگی ملک شہراز سامنے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اسی لمحے زامل کے آنکھے بند ہوگئے زامل آکے کھولے زامل ہور اس کا بازو ہلاتے اسے پکاننے لگی مگر وہ آنکھے بند کئے چہرے پر مسکرات سجائے اس کے ہاتھوں میں لیٹا تھا زامل کے آنکھے بند ہونے پر ہور کی سانس رکھ گئے آپ انسان ہے بھی یا نہیں دل ہے بھی یا سینے میں یا نہیں پوتے کی حالت دیکھ رہے اور کھڑے ہیں ہور گسے سے ملک شہراز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی ملک شہراز فوراں زامل کے پاس آئے جلدی اسپتال لے کر چلو اسے ملک شہراز اپنے ملازم کو چیک کر حکم دینے لگے سب اس بات میں سر ہلا گئے اور زامل کو اٹھا کر گاڑی میں لائے ملک شہراز بیٹھتے ہی لگے وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو فوراں ہی زامل کو اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی ہور وہیں کھڑی آسو باہا رہی تھی ملک شہراز بھی خاموشی سے کھڑے تھے ہور کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر پر جاری تھی اپنے سے دور زامل کو محسوس کر کے جیسے مانوس کی وجود سے جان نکل رہی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے جان بس اتنا معلوم ہے ہور جان ملک زامل کے زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے ہور جان کو دیکھے بھی گئے میرا دن نہیں گزرتا تمہارا غصہ مجھے بہت پسند ہے تمہیں بچپن سے لے کر اب تک اس دل میں رہتی ہو تم زامل کیلئے سکون کا احساس ہو جان تم دلھن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ تم سے نظریں ہٹائی نہیں جاری اس قدر حسین کے ملک زامل تمہیں پوری رات پل کے جھپکائے دیکھ سکتا ہے تمہیں دیکھنے کا تمہیں سننے کا تمہاری قریب رہنے کا اکتیار صرف مجھے ہیں وہ آپریشن تھیٹر پر نظریں جمعے زامل کی کہی ایک ایک بات یاد کرتی آسو بہانے لگ گئی ملک شہراز خاموشی سے کھڑے نظریں آپریشن تھیٹر پر جمعے ہوئے تھے ہور زاہد کی نظر خود ہور پر گئی وہ فوراں اس کے کندے پر ہاتھ رکے کہنے لگی بھائی ہور نے سر اٹھا کر زاہد کو نماغوں سے دیکھتے ہوئے پکارا کیا ہوا ہے زاہد اسے دروتہ دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا ہور زاہد کی گلے لگ گئے زامل کو گولی لگی ہے بھائی وہ روتے ہوئے سے اس کے لیتے ہوئے کہنے لگی زاہد کی نظر آپریشن تھیٹر پر گئی جہاں زاہد نے ہور کو گلے سے لگایا تھا سب بہتر ہوگا تم ٹینشن نہ لو وہ اسے امید دیتے ہوئے پیار سے کہنے لگا ہور کے سینے سے الگ ہوئی اس کے سینے سے الگ ہوئی آپ یہاں خیریت ہور زاہد کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی زاہد نے اسے دیکھا اور ساری بات بتائی کیا مطلب زاملہ اس کا بچوں کا بھائی ہے ہور سب جاننے کے بعد حیرت زردہ سی پوچھنے لگی زاہد نے اس بات میں سر ہلایا اس سے پہلے ہور کوئی اور سوال کرتی ڈاکٹر اس کی طرف آئی ایم ریلی سوری بہت کوشش کے بعد بھی ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے ڈاکٹر زاہد کے پاس آتے ہوئے اب سردکی سے بتانی لگا زاہد خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا میرے اببہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے سب تمہاری وجہ سے ہوئے سب آدم ایک دم چیک کر کہنے لگا جس پر ہور اور زاہد نے اسے دیکھا آدم ہوش میں آ رہا ہو زاہدی سے نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا جس پر ہور گھبرا کر دور ہوئی اور آدم ہج زاہد کو نفرت سے دیکھتا دھکا دے کر چلا گیا زامل کو بہت دیر ہو چکی تھی آپریشن تھیٹر پر مگر وہ آپریشن ابھی چل رہا تھا ہور کا دل بیٹھا جا رہا تھا وہ اس وقت جائے نماز میں بیٹھی خدا سے زامل کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی ڈاکٹر میرا پوتا ملک شہراز ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ فوراں سے اس کی طرف بڑھ کر کہنے لگے وہ خطرے سے باہر ہے لیکن ابھی انہیں ہوش نہیں آیا روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے آپ مل سکتے ہیں ڈاکٹر ملک شہراز کو بتانے کے ساتھ آگئی کی طرف بڑھ گئے ڈاکٹر کی بات سن کر ہور فوراں شکر کا عدا کر گئے اٹھی اور روم کی طرف بڑھی ملک زاہد ملک شہراز ویسے ہی خاموش کھڑے دیں ہور کمرے میں آئی نظر اس پر گئی جو کہیں مرشینوں میں جکڑا ہوا تھا ہاتھوں میں ڈروپ لگی ہوئی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے ہور کے سامنے زامل کا مسکراتا وہ چہرہ آیا وہ اس کے پاس آئی اور کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر گلبوں سے لگایا ملک زامل پہلے جیسے ہو جاؤ تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا جا رہا وہ ناماکوں سے اسے دیکھتے ہوئے اداسی سیکھ کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تب ہی ڈاکٹر کمرے میں آیا ہور فوراں سیدھی ہوئی اور آسو صاف کرنے لگی وہ کچھ سامان رکھتا چلا گیا ہور اسے ویسے ہی دیکھ رہی تھی حاکم چودری بھی ہور کی خاطر اسپتال پہنچ گئے اور ملک شہراز وہیں موجود تھے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھے بھی کر کوئی بات کیے حاکم چودری ہور کی طرف بڑھیں ہور انہیں دیکھ کر گلے لگے دادا وہ ان کے گلے لگی خوشی سے کہنے لگی جس پر حاکم چودری کو الگ ہی خوشی ملی دادا مجھے معاف کر دی میں نے کچھ گلت تھا ہور سر اٹھا کر پھر سے وضاحت دینے لگی جب حاکم چودری نے نفی میں سر ہلا گئے اور اسے گلے لگایا مجھے معاف کر دو حاکم ملک شہراز اس کی طرف بڑھ کر شہرمیندہ سے کہنے لگے حاکم چودری نے ملک شہراز کی جانب دیکھا اور پھر زاہید نے مسکراتے بیسر اس بات محلا دیا آج پوتی کو خود سے دور جاتا دیکھ مجھے صحیح معینوں میں تکلیف سی ہوئی ہے جتنا غلط ان سب کی معافی چاہتا ہوں جتنا غلط کیا ہے ان سب کی معافی چاہتا ہوں ملک شہراز ہاتھ جوڑے شہرمیندہ سے حاکم چودری سے کہنے لگے حاکم چودری نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے شہرمیندہ تم کر رہے ہو اب مجھے انہوں نے کہتے ساتھ ملک شہراز کو گلے سے لگایا اور سب لوگ مسکرا دئیے آج سترہ سال بعد پہلی جیسا لگ رہا تھا سب لوگ خوش تھے انتظار تھا تو بس زامل کے ہوش میں آنے کا پوری رات گزر چکی تھی اور سب لوگ گھر چلے گئے تھے ملک شہراز کو حاکم چودری زبد سے اپنے ساتھ حویلی لے گئے تھے ہور زامل کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی صبح ہونے کو دی زامل کو ہوش نہیں آیا تھا ہور فرزر ادا کر کے اس پر پھوک مار تھی جائے نماز جگہ پر رکھنے لگی تب ہی زامل نے پلکوں پر ہلکی ہلکی جنبش کی اور خاصنے لگا ہور نے فوراں اسے دیکھا زامل ہور فوراں اس کی طرف بڑھ کر پکارنے لگی بمشکل زامل کے نظر اس پر گئی جو سفید رنگ کے ہجاب میں سر ڈھکے ہوئے تھی ہور جان کو دیکھتے ہی زامل کے لبوں پر مسکراہت نمدار ہوئی ہے وہ خود میں جسے سکون سا اترتا محسوس ہوا کچھ چاہیئے کیا ہور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نرمی سے پوچھنے لگی پانی زامل بمشکل اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا ہور نے فوراں جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پلایا زامل کے نظرے ہور پر ہی مرکوز تھی شکریہ زامل پانی پینے کے بعد ہور کو نظروں کے حسار میں لیتا ہور خاموشی رہی زامل اس کے چہرے کو بگور دیکھا جس کی آنکہ کافی سوجی ہوئی تھی تم روئی ہو زامل کو بولتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی مگر ہور کی سوجی آنکہ دیکھ وہ پوشے بھی کر نہ رہ سکا تم زیادہ مت بولو ہور اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات نظر انداز کرتے بولی بتاؤں زامل ابھی مو سے الفاظ نکالی رہا تھا جب ہور نے اس کے مو پر ہاتھ رکھا میں نے منع کیا نا ہور آنکہ دکھاتے ہوئے سے کہنے لگی زامل اسے دیکھنے لگا سوجاؤں ہور اسے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ اس کی میڈیسن دیکھنے لگی تم چاہتی ہو میں ہمیشہ کیلئی سوجاؤں ہے نا زامل اسے جان کر تنگ کرنے لگا بولا ہور نے فورا نظروں کا تاقب اس کی طرف کیا فضول بولے کہ تمہیں شروع سے عادت ہے مجھے لگتا ہے ہور اسے گھر کر کفی سے مو پینائے جواب دینے لگی جس پر زامل کے لب مسکران دی تو کہو ایسا نہیں ہے زامل فورا سے کہنے لگا ہور نے آکے چھوٹی کیے اسے دیکھا ماننا پڑے گا ملک زامل تم بہت زدی ہو تم جو کہتے ہوں وہ کر کے دکھاتے ہوں ہور اس کے سامنے آ کر سینے پر بازو باندے اسے بولی زامل اسے کہری نظروں سے دیکھنے لگا میں نے جو بولا ہے وہ بولو زامل اسے اپنی بات کو گھماتا دیکھ فورا سے بولا ہور اسے دیکھنے لگی ایسا نہیں ہے زامل جب تمہاری آنکھیں بند ہوئی تھی ہور کو اپنی سانسے رکتی محسوس ہوئی تھی ہور اسے آب بولتے ہو آخری بات دل میں کہنے لگی زامل اس کے چہرے پر نظر جمائے بیتا سانس رک گئی تھی نا زامل اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے بولا ہور بس اسے دیکھ رہی تھی دونوں طرف ہارٹ بیٹ میس ہوئی تھی زامل کی آنکھوں میں خوشی کی اکلک چمک تھی میم بینڈج کا وقت ہو گیا ہے نرس آتے ہوئے ہور سے کہنے لگی ہور اور زامل نے اس کی طرف دیکھا آپ مجھے دے دیں میں کر دوں گی ہور اس سے بینڈج کا سامان لیتی کہنے لگی نرس خاموشی سے جا چکی تھی ہور نے آرام سے زامل کو اٹھایا اور اس کی پوش کو بیٹ سے لگایا اور مسکراتے بھی سے دیکھا ہور دیکھ رہا تھا ہور نے اسے دیکھا اور آرام سے اس کی شرٹ کی بٹن کھولنے لگی اور اس کی شرٹ اتاری ہور کا چہرہ سرک ہو چکا تھا اور زامل اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا وہ زامل کو دیکھنے لگی زامل نے اس کے آسو اپنے دوسرے ہاتھ سے ساکھ کیے ہور بینڈج آرام سے آرام آرام سے کرنے لگی زامل کے نظر اس پر تھی بینڈج کرنے کے بعد ہور نے اس پر شرٹ پہنائی زامل نے ہور کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا کر اس کے پیشانی پر اپنے پیار کی محور پلکا دی ہور آنکھیں بند کر گئی یہ عشق ہے جناب جس سے ہوتا ہے وہی شخص جان سے پیارا ہوتا ہے تب ہی دروازے پر ہوئی زامل اور ہور دور ہوئے ملک شہراز اور حاکم چودری کو ایک ساتھ دیکھ زامل حیران تھا جس پر سب لوگ اس کے ریاکشن پر مسکرا دیئے ایسا کیا ہے ہاں تمہارے دادا اتنے بھی برے نہیں ہے ملک شہراز مسکراتے بھی کہنے لگے جس پر سب لوگ ہستی ہے زامل کے لب حلکے سے مسکرا دیئے زاہی دسکا کے ساتھ لائیا تھا زاہی دسکا کو ساتھ لائیا تھا اپنی بہن سے نہیں ملو گے زامل حاکم چودری زامل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے جس پر زامل نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگیا میری تو کوئی بہن نہیں ہے زامل فوراں سے انہیں بتانے لگا ملک شہراز ایک بار پھر شرمندگی سے سر جھکا گئے میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی اسکا تمہاری بہن زامل ملک شہراز شرمندگی سے نظر نہ ملاتے ہوئے بولے زامل کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے نظر اسکا کی جانب کی جو خاموشی سے کھڑی زامل کو دیکھ رہی تھی دادا آپ نے یہ کیوں کیا زامل اسکا ہر نظر ڈال کر ملک شہراز پر گفی بری نظر ڈالتے ہوئے پوچھن لگا پرانی باتوں کو بھول جانا بہتر ہے زامل اپنی بہن سے ملو حاکم چودری بات کو ختم کرتے ہوئے زامل سے کہتے ساتھ اسکا کو اشارہ کرنے لگے اسکا حاکم چودری کی طرف بڑی یہاں حاکم چودری نے اسے زامل کے پاس کیا زامل اسے دیکھنے لگیا دونوں ایک دوسرے کو نم آکھوں سے دیکھ رہے تھے میں نے تمہیں ہمیشہ بہنی سمجھائے زامل اسکا کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہنا لگا جس پر اسکرا مسکرا دی اور سب لوگوں بھی مسکرا دیئے زامل کو اسپتال میں دوسرا دین تھا اس کے پاس ہور ہی موجود تھی ہور بیٹھی ہوئی تھی جان زامل نے مسکراتے اس سے پکارا ہور نے اسے دیکھا ہاں زامل ہور کو ہیر برش بلا ہلاتے ہوئے اشارہ سمجھانے لگا ہور اٹھ کر اس کے پاس آئی سیدھا ہاتھ بلکل ٹھیک ہے لیکن جان کر مجھے تنگ کرنا تمہاری عادت ہے ہور اسے گھور کا جواب دیتی ساتھ بال بنانے لگی اس کے بالوں پر مسکراہت نمدار ہوئی بے وجہ ہستے رہتے ہو پاگر ہور اس کی مسکراہت سے تپ کر بولی زامل کے مسکراہت مزید کہری ہوئی میں نہیں کر رہی خود کرلوں ہور مو بنا کر کہتے ساتھ برش چھوڑ کر جانی لگی زامل اس کی کلائی تھام کر کھیچ کر قریب کیا اور کہکان لگا کر ہسیں اتنی کیوٹ شروع سے ہو یا بھوئی ہو زامل اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہنے لگا جس پر ہور نے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا یہ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے ہور زامل کو مسکرا دے ہوئے جواب دینی لگی جس پر زامل کے لب مسکرا دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ماتے سے ماتا ٹکا لیا زامل کے کہنے پر وہ دونوں تھوڑی دے کے لیے نیچے ووک کرنے کے لیے آ گئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلتے ہوئے خاموشی سے ووک کر رہے تھے کتنا اچھا ہوا نا تم ساری زندگی یوں ہی خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہو زامل ہور کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر شرارت سے کہنے لگا ہور نے اسے دیکھا خاموش تو میں کبھی نہیں رہ سکتی ہوں سمجھے ہور اسے گھور کر مو بنائے جواب دینے لگی جس پر زامل کے لبوں کی مسکراہت مزید کہری ہوئی تم ہمیشہ یوں ہی مسکراہتے ہو کیا ہور اسے مسکراہتا دیکھ نظرے اس کی مسکراہت پر جمعائے پوشن لگی زامل نے اسے دیکھا میرے خوش رہنے کی وجہ میرے ساتھ موجود ہے تو یہ مسکراہت چہرے پر خود ہی آ جاتی ہے وہ ہور کی چہرے پر نظرے جمعائے محبت برے لہجے میں بولتا ہور کو پل کے جھکانے پر مجبور کر گیا میرے خیال سے اب ہمیں واپس اوپر چلے جانا چاہیے ہور کچھ دیر چلنے کے بعد زامل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور وہ دونوں اوپر کی طرف پڑ گئے روم میں آ کر ہور نے زامل کی بینڈٹ چینج کی اور اسے سوپ پلا کر میڈیسن دی کیسا ہے اب شہریار اس کے پیس بیٹھا تھا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا بہت بہتر زامل اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا جس پر شہریار مسکرا دیا خوب خدمتیں لی جاری ہیں بھابی کی وہ مسکرا تھا وہ ماضح کیا انداز میں کہنے لگا زامل کے لب مسکرا دیے بلکل وہ ہور پر نظرے جمعے مسکرا کر جواب دینے لگا جس پر شہریار مسکرا دیا اب کیا لگتا ہے ڈی واؤس کی بات کرے گی شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا ضروری سمجھا جس پر زامل فورن نفی میں سر ہلا گیا جان زامل کی بھی کہنے ہی رہ سکتی اتنا تو میں جان گیا ہوں زامل لہجے میں اعتماد لیے اسے جواب دینے لگا جس پر شہریار اس بات میں سر ہلا گیا تم اپنے بارے میں سوچو زامل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا شہریار خاموش رہا میں چلتا ہوں پھر آوں گا خیال رکھنا وہ کہتے ساتھ اسے ملتا وہاں سے چلا گیا زامل اسے جاتا دیکھنے لگ گیا زامل کو ڈسٹارچ کر دیا گیا تھا ملک شہرہ سے اور ہور کا اپنی حویلی لے آئے تھے ان کے ساتھ اس کا بھی آئی تھی اور ہور زامل کو سہارہ دیکھ کر اس کے روم میں لے کی طرف بڑی تھی کمرے میں آتے ہی اسے بیٹ پر لٹایا تھا زامل اسے دیکھ رہا تھا تو یہ ہے تمہارا روم ہور اس کے روم کو جائزہ لیتے ہوئے مسکران کر بولی جس پر زامل ہاں میں سر ہلا گیا یہ انکل آنٹی ہے وہ دیوار پر لگی تصویر سے اندازہ لگاتے ہوئے مسکران کر پوچھنے گی زامل اسپات میں سر ہلا گیا جان زامل نے اسے پکارا ہور نے مڑ کر اسے دیکھا زامل نے اسے اپنی پاس آنے کا اشارہ کیا تمہیں ڈائیووس کب چاہیے زامل چہرے پر سنجیدہ تاثیرہ سجائے اسے پوچھنے لگا اور اس کی بات سے ہور بس اسے دیکھتی رہ گئی ڈائیووس ہور اسے دیکھتے ہوئے بمشکل بول سکے جس پر زامل اسپات میں سر ہلا گیا یاد نہیں تمہیں ہی چاہیے تھی زامل اسے جان کر اپنی مسکران ہر زبط کیے پوچھنے لگا جس پر ہور اسے خاموشی سے دیکھنے لگی بولو بھی زامل اسے خاموش پا کر پھر سے بولا ہور ہوش میں آئی مجھے اب نہیں چاہیے ہور نے اسے فوراں اپنا جواب دیا زامل اسے دیکھنے لگا کیوں زامل آئی بروچ کا جان کر اسے پوچھنے لگا ہور کی نظر اس پر تھی بس نہیں چاہیے ہور اسے جواب دیتی اٹھ کر جانے لگی زامل نے اس کی اکلائی تھامی آکر کیوں نہیں چاہیے زامل نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھنے لگا ہور صحیح معینوں میں بے بس ہوئی تھی زامل تم جانتے ہو پھر بھی ہور اسے نظرے چورا کر تھوڑا گفی سے کہنے لگی زامل نے ہور کا اپنی قریب کیا مجھے تمہارے موز سے سننا ہے زامل اس کے چہرے پر نظرے جھمائے گمبھیر لہجے میں بولا ہور نے اسے دیکھا مجھے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا ہور نظرے جھکائے بے بسی سے کہنے لگی زامل ہور کے کان کے قریب لب لائیا میری لئے زامل دہی میں لہجے میں بولتا اپنی ساسے محسوس کروا گیا ہور نے آکے میچ کر دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ابھی بہار آ جائے گا میں تمہارے بھی کیر نہیں رہ سکتی ملک سامل ہور آکے بند کی وہی ہمت پیدا کی اپنی دلی کیفیت بول گئی زامل کے لبوں پر دل فرید مسکرہ ہٹائی اس نے ہور کے چہرے پر نظرے جمائی اور اسے سینے سے لگایا ہور کے لب بھی مسکرہ دئیے اس سے علاق ہو کر زامل نے ہور کے چہرے پر ہاتھ رکھے اور اسے دیکھنے لگا ہور نظرے جھکا گئی زامل نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہوتوں کو نشانہ بنانا چاہا ہور نے فوراں پیچھے کیا بیمار اور حرکتوں سے باز نہیں آرے خاموشی سے سو جاؤ ہور بیٹھ سے اٹھتی اسے گھور کر کہتے ساتھ سرک چہرہ لیے باہر کی طرف پڑھنے لگی کہا زامل نے اسے باہر جاتا دیکھتے پوشن لگا ہور جاتے جاتے مڑی بجو کے پاس وہ اسے جواب دے گا کمرے سے چلے گئی زامل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور لیٹ گیا کیسے ہنا ہوا آپا نوال کی والدہ زینہ بیکم اپنی ننن سے مسکراتے پر پوشن لگی یہ کہنے آئی ہو تم اپنی نوال کی شادی کہیں بھی کر دو کیونکہ میرا بیٹا کسی اور کا پسند کرتا ہے معذرت وہ کہتے ساتھ اٹھ کر چلی دی اور زینہ بیکم اب انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی یہ کیا کہتی آپ نے زینہ بیکم آئی اسی سے کہنے لگی نوال فورا ان کے پاس آئی ہمیں چھوڑی ہے جو وہ اچھا ہوا مجھے پہلے ہی پتا تھا پھپو نے کبھی نہیں کرنی سہل کی شادی یہاں آپ پریشان نہ ہوں نوال انہیں تسلیب بکشتے ہوئے کہنے لگی دل سے تو وہ خود بھی خوش تھی جان جو چھوڑ گئی تھی ہور کمرے میں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی زامل کے نظرے ہور پر مرکوز تھی ہور نے سلام پھیر کر اسے دیکھا اور ایبروچ کئی بہت حسین لگ رہی ہو زامل نظرے اس کی چہر پر جماعہ سے بولا ہور مسکران دی کھب نہیں لگتی ہور کہتے ساتھ دعائیں مانگنے میں مصرف ہو گئی مجھے تو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی پیاری لگتی ہو زامل اسے جواب دینے لگا ہور نے دعا مانگی اور جائے نماز جگہ پر رکھ کر اس کے پاس آئی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے تم سے پیار ہو گیا زامل اسے دیکھتے ہوئے مسکران کر کہنے لگی زامل نے اسے اپنے حسار میں قید کیا اور میں نے بولا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہوئی زامل اس کے بالوں کی خوشبو سونگتے ہوئے بتانے لگا ہور مسکران دی تم واقعی بہت زیدی ہو ہور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی زامل نے اپنی داڑی اس کی گال پر پھیری ہور آنکے بند کر گئی زامل اس کی گردن سے پال ہٹا تھا اس کی گردن پر انگلیوں کا لمس محسوس کروا تھا اپنے ہوت قریب لائیا ہور سانس رک گئی مجھے تمہاری خوشبو سے بھی عشق ہے زامل لبوں کا لمس محسوس کروا کر اس کے کانگ میں بولنے لگا ہور ویسے ہی ساکت بیٹھے رہی تم بہت چھو رہے ہو ہور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی جس پر زامل کہہ کہا لگا گیا ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جانم زامل شوکیہ لیجی میں سے بتاتے ہوئے ہورٹو پر انگوٹہ پھیرنے لگا مجھے نیندہ رہی ہے ہور فوراں سے بولی زامل بگیر کچھ کہے بڑی بے باقی سے اپنے لب اس کے ہوتو پر رکھ گیا ہور کا وجود کاپنے لگا سانس بند ہونے لگی زامل یوں ہی اسے لٹا گیا اور اس کی سانسیں خود میں قید کرنے لگا کچھ دیر بعد زامل نے اس کے ہوتو کو آزادی بکشی اور اس کے بال ٹھیک کرتا اسے دیکھنے لگا اب سو جاؤں بس پیار سے کہتے ساتھ اپنی قید میں لیے سو گیا اور ہور خود کو نارمل کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی کون شہریار نے بگیر دے کے فون کان سے لگائے پوچھا نوال نوال نے اسے فوراں بتایا اس کے آواز پر وہ سیدھا ہوا خیریت شہریار فوراں سے پوچھنے لگا نوال نے ایک گہرا سانس لیا اگر سچ میں شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی فیملی کو کل میرے گھر بھیج دو نوال نے یہ کہتے ساتھ فون رکھ دیا اور شہریار دو منٹ اپنی جگہ پہ ساکت رکھا رہا اور پھر ہوش میں آیا سچی کیا ہوں شہریار خوشی سے شور مچا کر ناشتے ان لگ گیا میرے باپ کو موس کیا اوف میرے طبع میرے باپ کو موس سے دور کیا ہے نا کسی کو بھی چین نہیں لینے دوں گا آدم اکیلا بیٹھا بالوں میں ہاتھ پھیرتے گسے سے یہی بول رہا تھا اور ہور جان پہلا نمبر تو تیرہ ہی ہوگا آدم ہور کو سوچتے ہوئے کہنے لگا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا تم لوگوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا میں اتنے آسانی سے تم لوگوں چھوڑنے والا نہیں ہوں آدم کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور حاکیم چودری کی حویلی کو دیکھنے لگا یہ تحس نحس کر دوں گا حویلی پر نظرے کارے گسے سے کہنے لگا اور واپس گسے سے چلا گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا بس اس کا بچی کو اب اس گھر کی بیٹی بن کر آلانا ہے حاضرہ بیگم مسکراتے ہوئے ناشتہ لگاتی کہنے لگی جس پر حاکیم چودری اس پاتھ میں سریلا گئے اگلے ہفتی ان کی رخصتی کر دیتے ہیں حاکیم چودری مسکراتے ہوئے کہنے لگے زاہید کے لبوں پر بھی مسکرات نمودار ہوئی اور سارم اور جبران نے سارم اور جبران نے زاہید کو چھڑا جس پر اس نے گھرا آدم کا پتہ ہے کسی کو حاکیم چودری نے زاہید کو دیکھتے ہوئے پوچھن لگے زاہید نے ان کی طرف دیکھا نہیں دادا کو ہسپیٹل کے بات سے نہیں دیکھا زاہید نے فوراں سے انہیں بتایا حاکیم چودری سر اسبات میں ہلا گئے نظر رکو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے حاکیم چودری نے آگاہ کرتے ہوئے ناشٹے میں مصروف ہو گئے زامل اٹھ جاؤ ناشٹہ کرنے کے پین کی لڑ لو اور اسے نہ جانے کب سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زامل تس سے مرستہ ہوا زامل اٹھ جاؤ ورنہ یہ پانی کا جگ تمہارے موہ پر الڑ دوں گی اور زامل کو گھور کر یہی دھم کی دیکھ کر استعمال کرتے ہوئے اوچھی آواز میں کہنے لگی جب زامل نے کھیج کر اسے اپنے اوپر گرایا تمہیں اتنا ظالم کرتے ہوئے اوہو تمہیں اتنا ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی زامل اس کی کمر پر بازو حائل کی مسکراتے ہوئے پوچھنگ لگا نہیں ہرگز نہیں ہور اسے غصے سے گھڑتے ہوئے جواب دینے لگی اس نے اس کی ناک کچھ ہوا کب سے اٹھا رہی ہوں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو ہور اسے گھور کر کہتے ساتھ اس کی بائیں بازو پر مکہ مار گئی آہ ظالم درد سے چیک مارا ہور پریشانسی ہو گئی زادہ زور سے لگ گئی کیا ہور بازو پکڑ کر فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی جس پر ظالم اسے دیکھنے لگا اور کہہ کہا لگا کرسا بھاڑ میں جاؤ تم ہور اسے دھکا دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی ظالم بس ہس رہا تھا فریش ہو جاؤ مناشتہ لگا رہی ہوں ہور کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑ گئی جس پر ظالم اسے جاتا دیکھنے لگ گیا اسکا اور زاہد کی شادی دو ہفتے بعد تھی نوال اور شہریار کا رشتہ بھی ہو چکا تھا اور ظالم نے دونوں کی شادی ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا سب لوگ اس وقت شاپنگ بغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے حویلی میں صرف ہور اور زامل ہی موجود تھے اور باقی ملازم بغیرہ زامل کی طبعیت کی وجہ سے ہور نہیں جا سکی تھی زامل کمرے میں بیٹا شاید بور ہو چکا تھا اور ہور تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی زامل کمرے سے باہر نکلا اور نیچے کی طرف بڑا بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے ملازم کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا جس پر ملازم اس پات میں سر ہلا گئی کچن میں ہے ملازم اسے بتانے لگی زامل خاموشی سے کچن کا رکھ کر گیا کچن میں آیا تو ہور کو مصروف پایا زامل کے لبوں پر دل فرید مسکرہت نمودار ہوئی زامل نے اسے پیچھے سے حسار ملیا جس پر ہور خبر آ گئی زامل ہور اسے مڑ کر دیکھتی ہوئی آنکھیں دکھائیں پکانے لگی زامل نے اس کے گال پر لپ رکے کیا بنا رہی ہو زامل اسے الگ ہوتا سامنے کھڑا ہوتی پوشن لگا ہور اسے دیکھتے ہوئے مو بناتے بنانے لگی جس پر زامل کی مسکرہت تھوڑی سمٹی اللہ خیر زامل ہلکی آواز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا ارے پریشان نہ ہو میں ریسپی دی ہے امی سے تم نے پینا لازمی ہور اسے دیکھتے ہوئے فورن مسکرہ کر بولی زامل ازبات میں سر ہلا گیا چلو اب جو مجن بنانے دوں ہور اسے کہتے ساتھ کامیں مصروف ہو گئی زامل اسے نظروں کے حسار ملے کھڑا رہا جاؤ نا ہور اسے کھڑا دیکھ کر پھر سے کہنے لگی زامل اس کے تھوڑے قریب ہوا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں زامل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے کہنے لگا جس پر ہور اسے دیکھنے لگی زامل سارے ملازم پھر رہے ہیں شرافت سے کمرے میں جاؤ ہور اسے گھرتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی زامل نظر اس پر جمائے ہوئے تھا مجھے فرق نہیں پڑتا زامل اسے جواب دیتا اسے دیکھنے میں مصروف رہا زامل ہور سینے پر بازو بھاندے اسے پکارنے لگی جی جان اس محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھنے لگا ہور نے زبردستی اسے کچن سے نکالا ورنہ وہ شخص نہ جانے والا تھا زامل مسکراتے ہوئے کے ساتھ صبح دیکھنے میں مصروف ہو گئی صبح بن گیا ہور کمرے میں آتے ہوئے ہاتھ میں ٹریل یہ کہنے لگی زامل نے اسے دیکھا چلو چلو پیو اور بتاؤ کیسا ہے ہور اس کے سامنے رکھتی مسکراتے ہوئے پولی زامل نے اسے دیکھا اور پینے لگا کیسا ہے ہور اسے دیکھتے ہوئے ایبروچ کا پوچھنے لگی جس پر زامل نے اسے دیکھا بہت مزیکہ ہے زامل مسکراتے ہوئے سے دیکھ کر کہنے لگا ہور اسے دیکھنے لگی واقعی مزیکہ ہیں ہور حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر زامل ازبات میں سر ہی لگیا ہور نے چمچ لیا اور پینے لگی گیاک ہور فوراں سے چمچ مرک کر موں کے زاوی بکارتے ہوئے کہنے لگی اتنا گھٹیا بنا ہے اور تم پسند آیا ہے بیمار کر دے گا یہ تمہیں چھوڑو اسے ہور فوراں سے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے کہنے لگی زامل مسکرا کر اسے دیکھنے لگیا مجھے تو بہت پسند آیا کیونکہ یہ زامل کی جان نے بہت محبت سے بنایا ہے بنایا ہے زامل اسے گہری نظروں میں لیے ہور اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی لیکن تم یہ نہیں پیو گے بیمار ہو جاؤ گے ہور اس کے آگے سے ٹرے ہٹاتے ہوئے پولی جس پر زامل سر کو کھم دے گیا تم اتنے اچھی کیوں ہو ہور اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی تم اتنی حسین کیوں ہو زامل اسے اپنے حسار میں قید کیے وہ بدلے میں سوال کرنے لگا ہور اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا گئی زامل نے اس کی ناک پر لب رکی کیا خیالیں آج فیوچر پلائننگ کا سوچا جائے وہ اس کی گردن پر انگلیاں پھرتے ہوئے شوک یا لہجے میں کہنے لگا مجھے نہیں داری ہے ہور کنفیوز سے بولتی با مشکل بولتی زامل کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی نکلنا ناممکن ہے اور آج نہیں یہ کہتے ساتھ زامل نے اس کی گردن پر لب رکے اور اس کی ایک گال پر رکے دوسرے گال پر لب رکے اور اس کی پیشانی پر لب رکے اس کی ہوتو پر شدت سے لب رک دیئے ہور سانس روک گئی پرا وجود کاپنے لگیا زامل اسے بیٹ پر لٹاتا لینپ آف کرتا اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا وہ بے بس خود میں سمٹی اس کی شدتیں بس پرداشت کر رہی تھی سو آپ کو یہ نوبل کیسا لگ رہا ہے مجھے کمین کر کے بتائیے گا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ مجھے کمین کرتے ہو اور مجھے بتاتے ہو آپ کو یہ نوبل کیسا لگ رہا ہے کیا ہے آپ مجھے ہب سب بولتے ہو آپ کا بہت 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 شکریہ اتنا پیار دینے کیلئے تینکیو سو مچ بس اسی طرح پیار دیتے رہیے اور ساتھ رہے بس ساتھ دیتے رہیے بس اور کچھ نہیں جائیے مجھے سو اپنا بہت خیال رکھئے اور چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا اللہ حافظ